السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا سبق نمبر تین کا جو سبق رہی گیا تھا وہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے ہمارے نبی صاحب بڑے امانتدار تھے کیا خوبی ہے ہمارے نبی صاحب بڑے امانتدار تھے مکہ کے لوگ ہمارے نبی صاحب کو امین کہتے تھے کیا کیا کہتے تھے صادق اور دوسرا امین جب حضرت محمد کی عمر چالیس سال ہو گئی تو اللہ تعالی نے آپ کو اپنا نبی بنایا کتنی سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا اللہ نے حضرت محمد پر قرآن مجید نازل کیا کس پر نازل کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل کیا پھر ہمارے نبی صاحب لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانے لگے پھر ہمارے نبی صاحب لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانے لگے ان کو اچھی اچھی باتیں سنانے لگے ان کو اچھی اچھی باتیں سنانے لگے انہیں دین کی باتیں سکھانے لگے انہیں دین کی باتیں سکھانے لگے اچھے لوگ ہمارے نبی صاحب پر ایمان لائے اچھے لوگ ہمارے نبی صاحب پر ایمان لائے اور وہ کامیاب ہو گئے کیا ہوا اچھے لوگ ہمارے نبی صاحب پر ایمان لائے اور وہ کامیاب ہو گئے ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں ہمارے نبی صاحب بڑے امانتدار تھے مکہ کے لوگ ہمارے نبی صاحب کو امین کہتے تھے جب حضرت محمد کی عمر چالیس سال ہو گئی تو اللہ تعالی نے آپ کو اپنا نبی بنایا اللہ نے حضرت محمد پر قرآن مجید نازل کیا پھر ہمارے نبی صاحب لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانے لگے ان کو اچھے اچھی باتیں سنانے لگے انہیں دین کی باتیں سکھانے لگے اچھے لوگ ہمارے نبی صاحب پر ایمان لائے اور وہ کامیاب ہو گئے اس سبق کو ہمیں اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کوشن آئے ہیں کہ لوگ ہمارے نبی صاحب کو کیا کہتے تھے سادق اور امین کہتے تھے آپ کو نبوت کتنی سال کی عمر میں ملی تھی چالیس سال کے عمر میں قرآن مرید کس پر نازل ہوا تھا اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا ہے نا تو یہ چھوٹے چھوٹے سی باتیں ہمیں یاد یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہمیں اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے اور اس سبق بھی اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور ہم آئی ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہم ملتے ہیں آگے کے سبق کے ساتھ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی